اچھا لیں ان کی یادوں کے اچھا لیں ان کی یادوں کے شوتاؤں کو کمل شرما کی اور سے نمسکار دوستو کبھی کوئی لیکھک یا کبھی ایسی رچنا کر دیتا ہے ایسی پنگتیاں لکھ دیتا ہے یا ایسے شبد رچ دیتا ہے جو کال جائی ہو جاتے ہیں جن جن میں وہ اس طرح سے گہرے پیٹھ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی خاص موقع پر لوگ ان کا استعمال کسی محاورے یا لوکوکتی کی طرح کرتے ہیں جیسے اب یہی پنگتیاں لے لیجیے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا جس شاعر نے یہ پنگتیاں لکھی ہے انہی کی یہ پنگتیاں بھی ہیں دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ندہ فازلی صاحب کی جو فلموں میں بھی بہت گہرے روپ سے سکری ہیں اور مزید کی بات دوستو یہ ہے بلکہ خوشی کی بات کہیے کہ اس وقت ندہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمیں تو انہیں اپنے سٹوڈیو میں ویوید بھارتی کی سٹوڈیو میں بلوا کر بہت خوشی ہو رہی ہے اب میں یہ جانا چاہوں گا ندہ صاحب سے کہ ندہ جی آپ کو ہمارے سٹوڈیو میں آ کر کے کیسا لگ رہا ہے دوسرے شبدوں میں یہ کہوں کہ مائکرو فون کے سامنے آ کر کے اور بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے شوتاؤں کے سامنے آ کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگا کمل جی آپ نے جن پنگتیوں کا حوالہ دیا ہے وہ میں نے بہت پہلے ایک انگریزی پوئٹ ہے شیلی صاحب ان کی کچھ پنگتیاں پڑی ہوئی تھیں جو ذہن میں پڑی تھیں کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ نرالہ کی پنگتی ہو یا کبیر کی پنگتی ہو یا غالب کی پنگتی ہو یا شیلی صاحب کی پنگتی ہو بڑی کفتہ کی پنگتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھلتی ہے ذہن میں تو جب میرے ذہن میں یہ کھلی تو معلوم پڑا یہ اس وقت کھلی جب مجھے خود اپنے جیون کے ابھاؤں سے پرچے ہو گیا تھا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا جسے بھی دیکھیے وہ اپنے اپنے گم ہے جسے بھی دیکھیے وہ اپنے اپنے گم ہے زبا ملی ہے مگر ہم زبا نہیں ملتا زبا ملی ہے مگر ہم زبا نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا موسیقی بجا سکا ہے بھلا کون وقت کے شولے بجا سکا ہے بھلا کون وقت کے شولے یہ ایسی آگ ہے جس میں دعا نہیں ملتا یہ ایسی آگ ہے جس میں دعا نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا موسیقی پیار نہ ہو تیرے جہان میں ایسا نہیں کہ پیار نہ ہو جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا موسیقی دیکھن نرالہ جی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ دکھی جیون کی کتھا رہی کیا کہوں آج جو نہیں کہی کہ زندگی میں جو کمی ہوتی ہے وہ کس طرح سے آدمی کو جیون پر سالتی رہتی ہے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا زندگی کا سلوک جس کے ساتھ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی زندگی کے بارے میں اس کی رائے بن جاتی ہے اور اس کمی کے احساس کو میں نے شبد دے دیئے لفظ دے دیئے اب اس میں درشن ہے یا نہیں ہے یہ میری اپنی بات ہے جو ایسا لگتا ہے دوسروں کو کہ ان کی بات بھی ہے نیدہ صاحب نیدہ فاضلی نام بہت چرچت ہے بہت جانا پہچانا بہت اپنا سا بن چکا ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ذرا اس کا مطلب بتائیے کہ یہ نیدہ فاضلی نام اس کا ارد کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا بایدار یہ نام بھلائی پرچت ہو زیادہ لیکن میرا ابھی تک اس نام سے پورا پرچے نہیں ہو پایا ہے میں قوتہ کے مادہم سے میں اپنی پروز کے مادہم سے اپنے گیتوں کے مادہم سے اور غزلوں کے ذریعے سے لگاتار کوشش کر رہا ہوں کہ اس نام سے میرا پرچے ہو جائے شروع میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اور آدمی کا نام دونوں ایک ہوتے ہیں بہت دن کے بعد معلوم پڑھتا ہے کہ آپ الگ ہیں آپ کا نام الگ ہے ویسے اگر شبدوں کے ارد سے اگر نام کا پرچے ہو تو یہ نام جو تھا یہ میری اپنی ایک بغاوت ہے جس کا ذکر میں نے اپنی ایک پستک دیواروں کے بیچ میں بہت وستار سے کیا ہے کہ میرے پتا جی نے کیونکہ وہ خودشائر بھی تھے تو ہر ایک نام انہوں نے رکھا تھا تو میرا نام تھا مقتدہ حسن میں نے اس کو ندہ فاضلی بنا دیا اور اسی سے اب میری پہچان ہوتی ہے یہ اور بات ہے اس سے میرا وہ تعرف جو ہونا چاہیے ابھی تک نہیں ہو اس کا صحیح معنی کیا ہے ندہ کے معنی ہے کال یا آواز ان فاضلی سرنے میں کہا جاتا ہے کہ انسیسٹرز میں کوئی فاضل ہوا تھا اس سے فاضلی بن گیا پھر مجھے کشمیر سے ایک لیٹر کسی لیڈی ڈاکٹر کا آیا تھا بہت دن پہلے کوئی ہو گئے دو ڈھائی تین سال پہلے وہ خود فاضلی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا قبیلہ ہے ٹرائب ہے جو فاضلی کے نام سے مشہور ہے کہ کیا آپ کا تعلق اس فاضلی سے ہے تو مجھے وہ ہی لکھنا پڑا جو میں نے دیواروں کے بیچ میں لکھا ہے کہ میں اپنے گھر سے سن ساٹھ اور پیسٹھ سے باہر ہوں میرا گھر اٹھا کر کراچی لے جایا گیا میں اکیلا رہ گیا اور اس کھوئے گھر کی تلاش میں میں ہندوستان اور ہندوستان کے مختلف ملکوں میں بھٹکتا رہا جب وہ گھر نہیں ملا تو ظاہر ایک فاضلی کا شجرہ کیسے ملتا وہ بھی نہیں ملا مجھے بہرحال اب یہ نام ہے میرا اس سے میری پہچان ہوتی ہے موسیقی بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا ٹھہر کیوں نہیں جاتا موسیقی 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 سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے نگاہیں سب کچھ تو ہے موسیقی موسیقی سب کچھ تو ہے موسیقی موسیقا موسیقا نگاہیں گھر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا بے نام سائے درد تھر کیوں نہیں جاتا موسیقی 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 مجھ سے گھر اس وقت چھین لیا گیا جب مجھے گھر کی بہت ضرورت تھی اس کی گھر کی تلاش کے بھٹکاؤ کا ایک مقام بمبئی بھی تھا بمبئی میں میں جنرلیزم کرتا تھا ایک ہندی ویکلی تھا رسنا ٹراج اس میں جنرلیزم کرتا تھا پھر بلیڈز میں لکھتا تھا پھر دھرمیگ میں لکھتا رہا پھر ہوا یوں کہ ایک ساتھ مجھے میسج ملی کمال امروی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور رضیہ سلطان کے آخری دو گانے مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں کیونکہ رضیہ سلطان کے بننے میں کافی دیر لگی اس دوران کیونکہ کمال امروی صاحب بڑے ڈائریکٹر تھے جب انہوں نے ندہ فاضلی کو بلایا تو انڈسٹری والوں کو لگا کہ شاید ندہ فاضلی بھی کوئی اہم نام ہے اس سے لکھوانا چاہیے تو پھر میں نے کئی پروڈوسرز کئی ڈائریکٹرز کئی میزو ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا اس میں راج کپور صاحب بھی ہیں راج کپور صاحب کی ایک فلم جو ان کے بینر پر بنی بیوی اور بیوی میں نے ایک گانا لگا کہ صدیوں سے دنیا میں یہ ہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا تو آئیے سن لے تن ہوئے گیت صدیوں سے دنیا میں یہ ہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا صدیوں سے دنیا میں یہ ہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا موہن کی رادہ ہے مجلو کی ہے لیلا ہر یک ہنے لگتا ہے دل والوں کا میلا موہن کی رادہ ہے مجلو کی ہے لیلا ہر یک ہنے لگتا ہے دل والوں کا میلا ایک سے دو ہوئے پیار ہو گیا پر صدیوں سے دنیا میں یہ ہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا موسیقی پتھر کی مکجد ہو کیا چاندی کی مورت دنیا میں پیار بھی نہ کوئی نہیں تیرت موسیقی پتھر کی مکجد ہو کیا چاندی کی مورت دنیا میں پیار بھی نہ کوئی نہیں تیرت دل سے دل جب ملے پیار ہو گیا صدیوں سے دنیا میں یہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا ساگر کی اور چلے ندیا کھونگٹ کھولے دھوڑا بھی کلیوں کے آگے پیچھے ڈولے ساگر کی اور چلے ندیا کھونگٹ کھولے ہمرا بھی کلیوں کے آگے پیچھے ڈولے پاسلے کم ہوئے پیار ہو گیا صدیوں سے دنیا میں یہی تو قصہ ہے ایک ہی تو لڑکی ہے ایک ہی تو لڑکا ہے جب بھی یہ مل گئے پیار ہو گیا ندہ جی اب تو آپ کے بہت سارے گیت ہیں بہت ساری غزلیں آپ میں لکھ ٹالی ہیں اور لوگوں کو بہت یاد بھی ہوں گی بہرحال جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کہ پہلی رچنا آپ کی کونسی تھی پہلی رچنا شبدوں میں نہیں تھی وہ آسووں میں تھی تنہائی میں تھی انسیکیورٹی میں تھی اس رچنا کا نام میرا گھر مجھ سے چھینے جانا تھا میں گوالیار میں تھا ایم اے کا فائنل یئر کر رہا تھا کہ ایک ساتھ معلوم پڑھا کہ مجھ سے میرا گھر چھین لیا گیا ہے وہ میری پہلی رچنا ہے اس رچنا کو میں ابھی تک پورے شبد دے سکا ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم لیکن وہ درد ضرور میرے شبدوں میں میری جتنی بھی پستک ہیں پستکیں ہیں کم سے کم بیس پستکیں ہیں جو گجراتی میں بھی ہیں مرہاتی میں بھی ہیں ہندی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں وہ لگاتار درد مجھے پریشان کرتا رہتا ہے اور اسے نئے نئے طریقوں سے میں بہلاتا رہتا ہوں شاید وہی احساس ہوگا جبکہ جھلا کے میں نے کہا رہا کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے اس دزل میں بھی ایک ایک قصہ جڑھا ہوا ہے وہ یہ کہ جب یہ کسی پترکہ میں پرکاشت ہوئی تھی اور وہیں سے جگجید سنگلی تھی اس میں جادو تھا دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے جب میں نے اسے اپنی پستک میں شامل کی میں نے کہا دنیا جسے کہتے ہیں بچے کا کھلونا ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے اور ایسا لگتا بھی ہے کہ جس کے لئے آپ سنگھرش کر رہے ہیں شاید بیوٹی سنگھرش میں ہے منزل جو ہے وہ اپنی جگہ رہتی نہیں ہے راستہ بدلتی رہتی ہے تو آئیے یہ سنتے ہیں خوبصورت اغسل دنیا 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 جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے دنیا دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلانا ہے مل جائے تو مٹی ہے مل جائے تو مٹی ہے کھو جائے تو سونا ہے دنیا دنیا موسیقی اچھا سا کوئی موسم اچھا سا کوئی موسم تنہا سا کوئی آلم ہر وقت کا رونا تو ہر وقت کا رونا تو بے کار کرونا ہو دنیا 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 جسے کہتے ہیں جادو کو کھلونا ہے موسیقی 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 دیوانا 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 جاگو اچھالے ان کی یادوں کے ایک تلخی کا احساس ہوتا ہے تو کہیں یہ تلخی اسی سمیں تو آپ کی بھیتر نہیں آگئے جب آپ نے اپنا گھر کھویا تھا گھر جو تھا جو چین لیا گیا وہ مٹی ایٹ اور پتھر کا تھا اتفاق کے بات ہے وہ گھر جب مجھے ملا تو وقت کا سہلاب اتنا گزر چکا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں ہی اپنا گھر نہیں ملا گھر سے مرادت ہوتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی میں جب کراچی ایک مشاعرے کے سلسلے میں گیا وہاں مجھے گھر تو مل گیا لیکن وہ نہیں تھے جن سے گھر گھر بنتا ہے ماں نہیں تھی وہ جا چکی تھی باپ نہیں تھا جو جا چکا تھا اور بھائی بہن اپنے اپنے دائروں میں بڑھ چکے تھے تو میرے لیے بھی ایک تھوڑی سی اسپیس تھی لیکن وہ گھر جس میں بھائی کی جیب اور آپ کا ہاتھ ہوتا ہے بہن کا زپٹا اور آپ کی شرارت ہوتی ہے ماں کی خاموشی اور آپ کا درد ہوتا ہے وہ رشتے کہیں بیچ میں وہ وقت نے غائب کر دیئے تھے تو میں اس گھر میں اپنے گھر کو نہ پا کر بور ہوا اور دو دن کے بعد واپس لوٹایا تو اب وہ گھر تو نہیں ملے گا لیکن وہ درد جو ہے نا اس نے ایک گھر میں سیکڑوں اور لاکھوں گھر بنا دیئے ہیں اب ان گھروں کے نام میرے ذہن میں جب آتے ہیں تو وہ آیودیہ بھی بن جاتا ہے عرب عراق کی وار بھی بن جاتا ہے عرب اسرائیل کی وار بھی بن جاتا ہے کراچی کے مہاجرین بھی بن جاتے ہیں بنگلہ دیش اور لاہور کی لڑائی بھی بن جاتی ہے اب اس کا رشتہ جو ہے انسانی برادری سے ہو گیا ہے اب وہ میرے اکیلے کا درد نہیں ہے اور اسی لیے میں نے اپنے کسی گیت میں یہ کہا بھی ہے کہ تیرے میرے نام نئے ہیں درد پرانا ہے اسی بات پر آپ ہی کا لکھا ہے ایک پرانا گیت مجھے یاد آگیا جو فلم ہرجائی کا ہے آئیے اپنے شوتاؤں کو وہ گیت سنمائیں کبھی پلکوں پہ آنسو ہے کبھی لب پہ شکایت ہے مگر اے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے کبھی پلکوں پہ آنسو ہے کبھی لب پہ شکایت ہے مگر اے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے کبھی پلکوں پہ آنسو ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے یہ دنیا آنی جانی ہے یہاں ہر شے مسافر ہے سفر میں زندگانی ہے پجاروں کی ضرورت ہے اندھیرہ میرے قسمت ہے کبھی پلکوں پہ آنسو ہے کبھی لب پہ شکایت ہے مگر اے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے یہ دنیا آنی جانی ہے یہاں ہر شے مسافر ہے سفر میں زندگانی ہے مجھے تجھ سے محبت ہے اندھیرہ میرے قسمت ہے مجھے تجھ سے محبت ہے مجھے تجھ سے محبت ہے ابھی تے بھی ضرورت ہے کبھی پلکوں پہ آنسو ہے کبھی لب پہ شکایت ہے اے مدر اے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے تجھ سے محبت ہے تجھ سے محبت ہے اے مدر اے زندگی پھر بھی یہ کس کی آہٹیں جا دیں میری خاموش راہوں میں ابھی اے موت مت آنا میرا بھی آنا جنت ہے کبھی پلکوں پہ آنسو ہے کبھی لب پہ شکایت ہے مدر اے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے موسیقی دوستو آج اس پروگرام میں آپ سن رہے تھے جانے مانے گیتکار اور شاعر نیدہ فازلی سے میری یعنی کمل شرما کی بات چیت موسیقی متشکراب موسیقی کلیوں سگجرے میں پارنے پھیرو دھوپ لگیں جاہاں تجھے چھایا برو آج آآ سازن تیرے لیے پل کو پچھا لرمو کلیوں سا ججرے میں باندھے پیرو دھوپ لگے چاہا تیجھے چھایا برمو آجا آسا جنا تیرے لیے پل کو پچھا لرمو مہتی مہتی یہ راتی ہے بہکی بہکی ہر بات ہے لا جو مروں چھومی جیا کیسے یہ میں ہم آجا آسا جنا مہتی مہتی یہ رات ہے بہکی بہکی ہر بات ہے لا جو مروں چھومی جیا کیسے یہ میں ہم آجا ساجنا ہے تیرے لیے پل کو پچھا لرمو کلیوں سا ججرے میں پاندھے پیرو دھوپ لگے چاہا تیجھے چھایا برمو آجا آسا جنا ہے تیرے لیے پل کو پچھا لرمو نیا نیا سنسار ہے تو ہی میرا دھروان ہے جسا رکھیں خوشی خوشی بیسی ہی میرا ہوں آجا ساجنا نیا نیا سنسار ہے تو ہی میرا دھروان ہے جسا رکھیں خوشی خوشی بیسی ہی میرا آجا ساجنا اے تیرے لیے پلکوں کی چھالر بھن پلیوں سا گجر میں پاندھے پھیرو دھوپ لگے چہا سجھ چھایا بھرو آجا آجا جنا اے تیرے لیے پلکوں کی چھالر بھن پیار میرا تیری جیت ہے سب سے اچھا میرا میند ہے تیرے لیے روپیا تیرے لیے حسن آجا ساجنا پیار میرا تیری جیت ہے سب سے اچھا میرا میند ہے تیرے لیے روپیا تیرے لیے حسن آجا ساجنا اے تیرے لیے پلکوں کی چھالر بھن پلیوں سا گجر میں پاندھے پھیرو دھوپ لگے چہا تجھ چھایا بھرو آجا آجا جنا اے تیرے لیے پلکوں کی چھالر بھو ندرہ صاحب جیسے کی ایک رچناکار کا دھرم ہوتا ہے لکھنا ایسی ایک کلاکار کا دھرم ہوتا ہے اپنی کلا کی ساتھ نہ لیکن ستھول ارتوں میں دھرم کے الگ الگ معنی لوگوں نے نکالے ہیں آپ کی درشتی میں دھرم کیا ہے میری درشتی میں دھرم میں نے اپنی ایک غزل میں ایک شیل لکھا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کرنے کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے میرے ذہن میں جو خدا کا تصور ہے جو کونسپٹ ہے وہ بچے کی مسکراہت میں پھول کی جگمگاہت میں کسی انجانے کے آنے کی آہٹ میں شام کے آسمان میں سمندر کی لہروں میں اور میرے گیلی گھر میں جو گیلی ہے اس میں صبح ساڑھے نو بجے آنے والے چار کوووں میں اور وہ سندن لڑکی جو میرے گھر کے نیچے رہتی ہے جو مڈیر پر ہر صبح چھ ساڑھے چھ بجے چاولوں کی جو ڈھیریان لگاتی ہے اس میں تو میرے یہاں خدا کا تصور مسجد اور مندر سے الگ ہٹ کر جس روپ میں آتا ہے اس کا نام اگر ایک لوم ہے وہ تو ہے جسے بیوٹی کہہ لیجے یا جسے کہہ لیجے کہ ایک انسانیت کہہ لیجے یا مانوطہ کہہ لیجے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا سنسار جو ہے اس میں ہیومن لائف جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی نیچر کا ایسا ہی حصہ ہے جیسے پیڑ ہے آکاش ہے چاند ہے سمندر ہے دریہ ہے ایسے ہیومن لائف بھی ہے یہ اور بات ہے کہ ایبولوشن کے راستے میں ہمارے اور نیچر کے بیچ میں کوئی دیوارے کھڑی ہو گئی ہیں موسیقی زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو موسیقی 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 کیا ضروری ہے اسے جیس بنا کر دیکھو پتھروں میں بھی زبان ہوتی دل ہوتے ہیں پتھروں میں زبان ہوتی دل ہوتے ہیں اپنے گھر کے درو دیوار سجا کر دیکھو اپنے گھر کے درو دیوار سجا کر دیکھو فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو سکتا ہے فاصلہ وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو دھوکو نکلو گھٹاؤں نہا کر دیکھو زندگی کیا ہے پھول جل الگ الگ آکار ماتی کا گھر ایک ہی سارے رشتے دار اب کیونکہ یہ میں ایک چھوٹے بستی سے بڑی بستی کی طرف آیا ہوں گوالیہ کرینے والا ہوں وہاں پر ورکش جو ہیں پیڑ جو ہیں وہ ہمارے پریوار کے صدر سے مانے جاتے تھے اور وہاں سے میں بمبئی میں آیا تو بہت دن تک اس ناریل کی بستی میں میں اپنے گھر کے گوالیہ کے گھر کے سامنے اگے ہوئے نیم کو تلاش کرتا رہا اور جب مجھے معلوم پڑا کہ ناریل کی دھرتی پر نیم نہیں اگتا تو بہت دقت کے بعد میں نے سویکار بھی کر لیا کہ جہاں ناریل اگتا ہے وہاں نیم کی تلاش نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں کی بھاگ دور کی زندگی نے مجھے اپنے اندر سمیٹا تو نہیں لیکن میرا گاؤں لگا تھا یہاں ناریل کی بھاگ دور سے ٹکراتا رہا میں نے ایک دتل بھی کہ ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکارات موسیقی سبھا 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 بوجھ ڈھو تا ہوا اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی پھر بھی تنہائی ہوں شکار آدمی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی موسیقی راستے ہر طرف ہر طرف آدمی کا شکار آدمی ہر طرف آدمی ہر طرف آدمی بے شمار آدمی موسیقی 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 آخری سانس تک تک بے قرار آدمی پھر تنہائیوں کا شکار آدمی ابھی آپ سن رہے تھے جانے وانے شائر اور گیتکار ندہ فازلی سے کمل شرما کی باتچیت ویوید بھارتی کی اور سے اسے آپ کی سیوہ میں پرستط کیا لوکیندر شربانے یہ ریکارڈنگ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ویوید بھارتی کے سنگرحالے سے اجالے ان کی یادوں کے